ڈاکٹر صاحب چاپ کی طبیعت کیسی ہے ابھی چاپ کی طبیعت کچھ زیادہ اچھی نہیں ہے اور اس کا ہارٹ ریٹ بھی بہت ہی سلو ہے ہارٹ ریٹ سلو ہے تو تیز کیسے ہوگا کیا مطلب تیز کیسے ہوگا نہیں میرا مطلب یہ ہے کہ چاپ کا ہارٹ ریٹ تیز کیسے ہو سکتا ہے ابے پاگل ہو گئے ہو کیا پہلی دفعہ ہسپیٹل آئے ہو کیا تم نہیں نہیں ڈاکٹر صاحب مجھے بس آسان لفظوں میں بتاؤ کہ چاپ زندہ ہو جائے گا یا پھر نہیں تمہیں کیا لگتا ہے کہ چاپ مر گیا ہے نہیں مجھے پتا ہے کہ چاپ زندہ ہے لیکن تم بول رہو نا کہ اس کا ہارٹ ریٹ سلو ہے اس کا ہارٹ ریٹ سلو ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ابھی تو زندہ ہے لیکن کب تک زندہ رہ گا اس بات کا کچھ پتا نہیں ابے ڈاکٹر کرو کچھ بھی کر کے چاپ کو زندہ کرو پتا نہیں آر گا اس چاپ کے ساتھ یہ سب کچھ کس نے کی ہے ارے یا ہاں میں چاپ کے ساتھ جس نے بھی یہ سب کچھ کیا حامدہ ہے میں اس کو چھوڑوں گا نہیں سنچین ایک دفعہ بس مجھے پتا چل جائے تو چھوڑوں گا تو میں بھی نہیں تم لوگ کو بدلہ لینے کی پڑی ہے یہاں پہ چاپ اپنی آخری سانسے گن رہے ہاں تو ڈاکٹر ٹھیک کرو نا اس کو مجھے کیا پتا کہ یہ کیا کر رہا ہے پلیس جلدی سے ٹھیک کرو اس کو ابھی دیکھو اگر میں تمہیں آسان لفظوں میں بتاؤں تو بات یہ ہے کہ چاپ کے زندہ رہنے کے چانسز ہیں صرف اور صرف دس پرسنٹ زندہ رہنے کے صرف اور صرف دس پرسنٹ چانسز اور مرنے کے چانسز نائنٹی پرسنٹ ابے ڈاکٹر کیا کر رہے ہو پاگل واگل ہو گئے ہو کہ چاپ کو ٹھیک کرو جلدی سے جاپ کا ہارٹ ریٹ ابھی بہت زیادہ سلو ہے ابے کیا ہارٹ ریٹ سلو ہے لگا کے رکھے مجھے آسان لفظوں میں سمجھاؤ تم کیا کہنا چاہتے ہو چلو ٹھیک ہے آسان لفظوں میں تمہیں سمجھاتا ہوں میں ابھی جب تمہاری گاڑی کا فیول ختم ہو جاتا ہے تو تمہاری گاڑی کیا کرتی ہے گاڑی کا فیول ختم ہوتے تو گاڑی رک جاتی ہے ابے پاگل ایسے کیسے رک جاتی ہے پہلے سلو ہوتی ہے پھر آہستہ آہستہ کر کے رکھتی ہے یا اگدم سے رک جاتی ہے میری گاڑی تو اگدم سے رک جاتی ہے جیسے فیول ختم ہوتا ہے گاڑی وہی پہ رک جاتی ہے پتہ نہیں کونسی گاڑی ہے تمہارے پاس چلو میری گاڑی کی ایگزیمپل لیتے ہیں ابھی سمجھو کہ میں اپنی گاڑی لے کے جا رہا ہوں راستے میں ہو گیا فیول ختم تو میری گاڑی آہستہ آہستہ چلے گی اس کے بعد اگدم سے رک جائے گی اچھا ٹھیک ہے پھر پھر یہ کہ میری گاڑی کو تم سمجھو کہ ہے چوپ کا دل چوپ کا دل تمہاری گاڑی ہاں ٹھیک ہے آگے سمجھاؤ ابھی آگے سمجھانے والی کیا ہی بات رہ گئی ہے دیکھو جب گاڑی بلکل رک جاتی ہے سمجھو کہ چوپ کا دل بھی بلکل رک گیا لیکن رکنے سے پہلے تمہیں میں نے بتایا تھا کہ گاڑی سلو ہو جاتی ہے اور ٹھیک اسی طرح چوپ کا ہارٹیڈ ابھی ہے سلو اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد یہ رک جائے گا ابھی ٹکلے کیا کر رہے ہو پاگل واگل ہوگی تم میں بتا رہا پھوڑ دوں گا میں تمہیں چوپ کو زندہ کرو ابھی اسی وقت چوپ کو بالکل ٹھیک کر کے دو مجھے ابھی دیکھو گاڑی کے اندر فیول ختم ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں ہم لوگ کیا کر رہا ہے یار گائز یہ کیا کر رہا ہے چوپ یہاں پہ مرنے والا ہے اور یہ پتہ نہیں کس طرح کی باتیں کر رہا ہے ارے یا ہم نے میز ڈاکٹر کا مو توڑ دوں گا مجھے تو لگتا ہے کہ یار گائز یہ پاگل ہے تم مجھے بتا کہ تم سچ مچ میں ڈاکٹر ہو یہاں پھر پاگل ہو ابھی جتنا پوچھ رہا ہوں اتنا بتاؤنا گاڑی کا فیول ختم ہو جاتا ہے گاڑی رک جاتی ہے پھر کیا ہوتا ہے گاڑی کا فیول ختم ہوتا ہے گاڑی رک جاتی ہے سب کچھ تو تم نے بتا دیا پھر میں کیا بتاؤں ابھی پاگل گاڑی میں فیول نہیں ڈالتے گا تم لوگ ہاں اگر گاڑی میں فیول ختم ہو جاتا تو فیول ڈالتے ہیں تو پھر ٹھیک اسی طرح چاپ کو ہم لوگ کو خون دینا ہوگا ہاں تو دو نہ خون میرا پورا کا پورا خون نکال کے ڈال دو چاپ کے اندر انسانوں کا خون کتوں میں نہیں ڈالتا پاگل ہو گا تم اچھا تو کیا کروں میں پھر کوئی ڈاگی پکڑ کے لاؤں گیا روڈ سے لاؤس سینٹوز کا ڈاگی تمہارے ہاتھ آئے گا تو پکڑو گے نا میں تو بولتا ہوں کہ چاپ کو آخری دفعہ دیکھ لو پیار بیار کر لو اس کو کیونکہ اس کی گاڑی ابھی رکنے والی ہے آمدہ یہ کیا بندہ بور رہا ہے آمدہ لگتا ہے کہ میں مرنے والا ہوں یار نہیں نہیں چاپ تو بلکل بھی ٹینشن مطلب ہے بلکل بھی ٹینشن مطلب ہے دیکھ میں ہوں نا یہاں پر میں کچھ بھی کر کے تو یہ واپس سے ٹھیک کر دوں گا پھر چاہے مجھے لاؤس سینٹوز کے سارے کے سارے ڈاگی اس کو پکڑنا پڑے لیکن آمدہ مجھے پتہ نہیں کیوں لگ رہا کہ آج میرا آخری دنے میں نہیں بچوں گا آمدہ میں اس گاڑی والے کو چھوڑوں گا نہیں کونسی گاڑی والی کی بات کر رہا ہے چاپ ارے بھا اپنے گھر سے بڑھ گیا لینے کے نکلاتا راستے میں ایک بند آیا اس نے گاڑی سے ٹھوک دیا مجھے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ چاپ تیرے ایکسیڈنٹ ہوا تھا کیا ارے بھا ایکسیڈنٹ ہوا تھا میں بھی بلکل اپنے ہوش پہ نہیں آمدہ اس کو پولا کہ مجھے جلدی سے تندہ کریں میں مرنا نہیں چاہتا بھی نہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا چاپ تجھے کچھ بھی نہیں ہوگا میں ہوں نا یہاں پر دیکھ میرے ہوتے ہوئے تجھے کبھی بھی کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے وہ بات ایسی ہے نا کہ چاپ کے ابھی بچنے کے چانسز ہو گئے ہیں فائف پرسنٹ اور مرنے کے چانسز نائنٹی فائف پرسنٹ ارے میں مر جاؤں گا مجھے لگتا ہے کہ آمدہ میں مر جاؤں گا یار نہیں نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا چاپ تجھے یہ درار ہے فضول میں درار ہے یہ پاگل یہ ڈاکٹر تمہیں کام کر رہے گا کسی اور کو بھیجو یہاں پر ابھی تو سارے کے سارے ڈاکٹر چھٹی میں گئے ہیں ابھی میں ہوں جو بھی کروں گا میں ہی کروں گا کیا کریں یار گائز کیا کریں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا مجھے چاپ کو بچانا ہوگا ارے یا ہم نے میرے پاس ایک پلان ہے کیا پلان ہے سنچن ارے یا ہم میں آگئے تو ہم لوگ کی دیکھنے والے نے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیا تو پھر چاپ بچ جائے گا ہاں یار گائز آپ لوگ جلدی سے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرو بلیو میار گائز جیسے آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کرو گے چاپ کی قسمت چمک جائے گی اور چاپ واپس سے ٹھیک ہو جائے گا آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا یار گائز اور کچھ بھی نہیں کرنا پلائن تو تمہارا اچھا اگر تو تمہارے دیکھنے والوں نے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیا تو چاپ کی قسمت بدل سکتی ہے کیونکہ ابھی کیا ہے کہ چاپ کی قسمت اچھی ہے نہیں قسمت بدلنے کے لیے لائک اور سبسکرائب تو چاہیے ہوگا اور ساتھ میں اپنے دیکھنے والوں کو بولو کہ کمنٹ کر کے چاپ اوپی بھی لکھ دو اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ یہ بچ جائے ارے میں ہم لوگ کی دیکھنے والوں کو بولو نہ کہ وہ لوگ ویڈیو کو لائک ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں میں مرنا نہیں چاہتا چاپ یا جس طرح میں تس سے پیار کرتا ہوں اس طرح ہم لوگ کی دیکھنے والے بھی تس سے پیار کرتے ہیں بلکل بھی فکر مت کا ہے آئی ہوپ کی آئر گائز اب تک آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیا ہوگا لیکن چاپ کا ہارٹ ریٹ تو ابھی تک سلو ہے کیسے تیز ہوگا کیسے تیز ہوگا چاپ کو بچانے مجھے تمہارے دیکھنے والے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور کمنٹ کر کے چاپ اوپی لکھیں گے تو ہارٹ بیٹ بھی تیز ہو جائے گا کرو یار گائز جلدی آپ لوگ کرو مجھے چاپ کو بچانے ہیں کچھ بھی کر کے مجھے چاپ کو بچانا ہوگا ارے وہاں چاپ تمہارے دیکھنے والے تو تم سے بڑا پیار کرتے ہیں تمہارا ہارٹ ریٹ دھیرے دھیرے اوپر جا رہا ہے فائنلی یار گائز چاپ ابھی بچ جائے گا ارے ہانے آئے گائز تینکیو آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیا ابھی چاپ ہم لوگ کے پاس واپس آ جائے گا ارے میں کیا بات کر رہے میں سچ میں بچ جاؤں گا کیا بچے گا نا چاپ دیکھ جس طرح میں تُس سے پیار کرتا ہوں اس طرح ہم لوگ کے دیکھنے والے بھی تُس سے کافی زیادہ پیار کرتے ہیں اور ابھی تُو بلکل ٹھیک ہو جائے گا چاپ ابھی کیا ہے کہ چاپ کے بچنے کے چانسز ہو گئے ہیں نائنٹی پرسنٹ اور مرنے کے چانسز ہو گئے ہیں ٹین پرسنٹ فائنلی یار گائز چاپ کے بچنے کے چانسز نائنٹی پرسنٹ ہو گئے ہیں لیکن اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرنے کا چانس ہوتا ہے ون پرسنٹ جینے کا چانس ہوتا ہے نائنٹی نائن پرسنٹ لیکن بندہ پھر بھی ٹپک جاتا ہے تو پھر چاپ کا ہنڈر پرسنٹ جینے کا چانس کیسے بنے گا قسمت ہے ابھی چاپ کا لگ ڈیسائیڈ کرے گا قسمت بدلی جا سکتی ہے آپ لوگ بدل سکتے ہو فٹا فٹے چینل کو سبسکرائب کر کے کومنٹ کر کے چاپ اوپی لکھنا بلکل بھی مت بھولنا اس کے بعد چاپ کے جینے کے چانسز ہو جائیں گے ہنڈر پرسنٹ ابھی چاپ کے جینے کے چانسز ہو گئے نائنٹی نائنٹ پوائنٹ فائف پرسنٹ فائنلی یار گائز نائنٹی نائنٹ پوائنٹ فائف پرسنٹ کو اگر ہم لوگ راؤنڈ آف کریں تو ہنڈر پرسنٹ بن جاتا ہے اس کا مطلب بھی ہے کہ چاپ سیف ہے ارے پھر لیکن جس نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا آپ پرومس کرو کہ آپ اس کو نہیں چھوڑو گا نہیں چھوڑوں گا چاپ تو مجھے بتا کہ یہ سب کچھ ہوا کدھر تھا ارے پھر ہم لوگ کے گھر کے پاس وہ برگر والے ہیں میں اس برگر والے کے پاس گیا تھا اور پھر ایک دم سے پیچھے سے گاڑی نے مجھے ٹھوک دیا ایک سیکنڈ چاپ تو یہی پہ رکھ میں پتہ کر کے آتا ہوں کہ تیزا ساتھ یہ سب کچھ کیا کس نے اور ڈاکٹر تم نے ایک سیکنڈ بھی یہاں سے ہلنا نہیں ہے جب تک چاپ نہیں ٹھیک ہو جاتا ارے ہو گیا ہو گیا چاپ سمجھو کہ ٹھیک ہو گیا چلو ٹھیک ہے یہ جو نائنٹی نائن پوائنٹ فائف پرسنٹ ہے اس کو ہنڈر پرسنٹ میں تم کنورٹ کرو میں تب تک ذرا دیکھ کر آتا ہوں کہ چاپ کے ساتھ یہ سب کچھ کیا کس نے ارے یا ہم نے میبی آپ کے ساتھ چلوں کیا ارے نئی یا سنجن مجھے چھوڑ کے مجھو میں اکیلہ مر جاؤں گا ہاں یا سنجن تو چاپ کے ساتھ یہی پر رکھ میں بس دو منٹ میں واپس آ رہا ہوں ارے بھو لیکن آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ مجھے کس کڑی وار نے مارا تھا پتہ لگا لوں گا چاپ اب تجھے شاید پتہ نہیں کہ میں کافی زیادہ سمارٹ ہوں تو بس یہی پر رکھ میں دو منٹ میں آ رہا ہوں ہم لوگ کو جب بھی بھوک لگتی ہے ہم لوگ برگر کھانے کے لیے اسی کے پاس آتے ہیں اور میرے خیال سے چاپ بھی یہی پر آیا ہوگا فٹا فٹ سے اس سے پوچھتا ہوں کہ یہاں پر آخر ہوا کیا تھا ہاں بھئی کیسے ہو تم سر میں تو بڑھی ہوں بتاؤ کتنے برگر لگاؤں نہیں برگر نہیں لگاؤ تمہارے پاس ایک ڈاکی آیا تھا جس کا نام چاپ ہے ہاں ہاں میرے پاس ڈاکی آیا تھا وہ بلیک کلکہ ہاں بلیک کلکہ اس کا نام چاپ ہے تم مجھے بتاؤ اس نے تم سے برگر لیے تھے کیا اس نے مجھ سے دو شاپر بنوائے تھے ایک شاپر میں اس نے ڈلوائے تھے دس برگر اور دوسرے شاپر میں دو برگر ایک سیکنڈ یار گائز چاپ میرے اور سنچن کے لیے بھی برگر لے کر آرہا تھا دس برگر تو مجھے پتا ہے کہ چاپ نے اپنے لیے لیے تھے اور وہ ہم لوگ کے لیے بھی برگر لے کر آرہا تھا مجھے بتاؤ کہ اس کے بعد کیا بھا ہے اس کے بعد وہ جیسے یہاں سے گزرا تھا ایک گاڑی اتنی سپیڈ میں آئی اور اس کو ٹھوک دیا اچھا وہ گاڑی کون سی ہے تمہیں اس کا کوئی نمبر وغیرہ یاد ہے کیا گاڑی تو جیپ تھی بلیک کلرے کی جیپ تھی نمبر وغیرہ تو نہیں دیکھا میں نے نمبر وغیرہ تو تم اٹلیس دیکھ لیتے ہیں اندر سے بندہ نہیں اترا تھا کیا نہیں نہیں اس بندے نے گاڑی ٹھوکی اور اس کے بعد چاپ کے اوپر ہی گاڑی چڑھا کے نکل گیا یہاں سے اتنی زیادہ بھیڑ جمع ہو گئی تھی یہاں پر اور پھر ہم لوگوں نے ایمبلنس کو کال کی ایمبلنس چاپ کو لے گئی ہسپیٹل اچھا چلو ٹھیک ہے ابھی آر گائز یہاں کہیں پہ سی سی ٹی وی کیمرہ لگاو ہے کیا مجھے جلدی سے سی سی ٹی وی کیمرہ ڈھونڈنا ہوگا اس کے بعد سب کوئی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا برگر والے نے مجھے بتایا کہ بلیک کلرے کی جیپ تھی ابھی آر گائز بلیک کلرے کی جیپ تو لاؤ سینٹوس میں کافی زیادہ لوگوں کے پاس ہے اور یہاں کہیں پہ کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ بھی تو نہیں دکھائے دیرہا مجھے مل جائے مل جائے بس ایک دفعہ سی سی ٹی وی کیمرہ مل گیا تو میرا کام ہو جائے گا بہرٹیاں کئی پہ بھی سی سی ٹی وی کیمرہ دور دور تک دکھائی نہ دیرہا مجھے یہ بندہ کیا کر رہا ہے یہ اپنی پکچر کھیل چلے کیا نہیں ہے یار گائز اس کو بھی کچھ بھی پتہ نہیں ہوگا سی سی ٹی وی کیمرہ مجھے دھوڑنا ہے کچھ بھی کر کے مجھے سی سی ٹی وی کیمرہ کو ڈھوننا ہوگا اور ایک سیکنڈ یہ پہلے والا بندہ کدھر گیا کیوں کیا وہاں میں اس کا بھائی ہوں وہ چلا گیا اچھا میں نے وہ ایکسیڈنٹ کے بارے میں پوچھنا تھا مجھے تو ایکسیڈنٹ کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا میرے بھائی کو پتا تھا ہاں مجھے اس نے بتایا تھا کہ کالی جیپ نے چاپ کو مارا ہے بٹ یا گائز یہاں کہیں پہ کوئی بھی سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں ہے اتنی بڑی بیلڈنگز لگا دیئے بٹ یا گائز سی سی ٹی وی کیمرہ یہ لوگ نہیں لگا سکتے ہیں ابھی کیا کروں پولیس ٹیشن جانا ہوگا مجھے آیا گائز میرے خیال سے مجھے پولیس ٹیشن جانا ہوگا ارے کیا وہاں اتنے گھب رہے ہوئے کیوں ہو وہ ہوا کچھ یوں ہے کہ چاپ کو کسی گاڑی نے ٹکر مار دیئے اور ابھی مجھے سی سی ٹی وی کیمرہ چاہیے بٹ یہاں پہ کوئی بھی سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں ہے کس نے بولا کہ سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں ہے سامنے سگنل کے اوپر دیکھو کیا لگاوا ہے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ سی سی ٹی وی کیمرہ لگاوا ہے فانیلی سگنل کے اوپر سی سی ٹی وی کیمرہ لگاوا ہے لیکن ابھی کیمرہ کی ریکارڈنگز مجھے دیں گے پولیس والے ہاں یار گائز پولیس والے میری ہلپ کر سکتے ہیں کیونکہ سگنل کے اوپر جو بھی کیمراز لگے ہوتے ہیں ان کی ریکارڈنگ جاتی ہے سیدھا پولیس والوں کے پاس مجھے ابھی جانا ہے پولیس ٹیشن آج چاہے کچھ بھی ہو جائے آج میں پتہ لگا کر رہوں گا کہ چاپ کے ساتھ یہ سب کچھ کس نے کیا ہے میں آلموس پولیس ٹیشن کے باہر پہنچ گیا ہوں بس یہاں سے ایک ہم لوگوں نے لیفٹ لینا ہے اور پھر ہم لوگ کو جانا ہے یہاں سے بلکل سٹریٹ پتہ نہیں آر گائز چاپ بچے گا بھی یہاں پھر نہیں ویسی جیسے ہی آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیا تھا تو ڈاکٹر نے مجھے بولا تھا کہ چاپ کے بچنے کے چانسز 99.5% ہو چکے ہیں ابھی آر گائز اگر 99.5% چانسز ہو گئے ہیں تو پھر چاپ بچ جائے گا مجھے ایسی فیلنگ آ رہی ہے کہ آر گائز چاپ ہم لوگ کے ساتھ واپس آنے والا ہے لیکن جس نے بھی یہ سب کو چاپ کے ساتھ کیا ہے آر گائز اس کو تو میں نہیں چھوڑوں گا اور فائنلی ہم لوگ پولیس ٹیشن کے باہر آ چکے ہیں گاڑی کو یہاں پہ پار کرتا ہوں کیونکہ آر گائز لاس اینڈوز کی پولیس بھی کوئی زیادہ ہی بتتمیز ہے اگر تو میں نے گاڑی بالکل سامنے کھڑی کی تو یہ لوگ میری گاڑی اٹھا کے لے کے چلے جائیں گے بٹ ابھی مجھے چاہیے ساری کی ساری سی سی ٹی وی کیمرہ کی ریکارڈنگز ابھی پتہ نہیں یہ رہی آر گائز پولیس والا ہے اندر آوائی کیسے آنا ہوا برگر والے کے پاس چاپ کا ایکسینٹ ہوا ہے اور وہاں پر ایک سگنل ہے سگنل کے اوپر لگے میں سی سی ٹی وی کیمرہ مجھے اس کی ریکارڈنگز چاہیے سگنل کیا تم نے لگایا تھا کہ جو تمہیں سی سی ٹی وی کیمرہ کی ریکارڈنگز چاہیے اور یہ بتاؤ کہ چاپ ہے کون چاپ میرا ڈاگی ہے اور وہ کافی زیادہ بری کنڈیشن میں مجھے بس پتہ لگانا ہے کہ چاپ کے ساتھ یہ سب کچھ کیا کس نے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کمپلین لکھوا دو ہم لوگ پتہ لگا لیں گے کہ کس نے کیا یہ سب کچھ لیکن اگر تم مجھے سی سی ٹی وی کیمرہ کی ریکارڈنگز دا کے دے دو تو میں خود پتہ لگا سکتا ہوں قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش مت کرو جو بھی کریں گے ہم لوگ خود کریں گے ایک نمبر کا نوبڑا ہے یار گائز یہ مجھے پتہ ہے کہ یہ پولیس والے کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں ابھی کیا کروں ابھی کیا کروں لیسٹر کے پاس جاتوں یار گائز لیسٹر مجھے ریکارڈنگز دے دے گا مجھے پتہ ہے کہ لیسٹر کافی زیادہ سمارٹ ہے وہ مجھے ریکارڈنگز دے دے گا کیونکہ اگر تو میں نے پولیس میں کمپلین لکھوا ہی تو یہ لوگ ہسپیٹل آئیں گے پھر چاپ سے پوچھتاش کریں گے اس کے بعد دس دن لگانے کے بعد یہ لوگ بولیں گے کہ جس بندے نے چاپ کو گاڑی ٹھوکی تھی وہ بندہ اپنے سینسز میں نہیں تھا میں جانتا ہوں یار گائز میں ان پولیس والوں کو اچھے سے جانتا ہوں ان لوگ سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے جو بھی کرنا ہوگا مجھے خود ہی کرنا ہوگا یار گائز چاپ کا بدلہ میں خود ہی لوں گا لیسٹر کے گھر کے باہر تو میں آلموس پہنچ گیا ہوں لیکن ابھی پتہ نہیں لیسٹر اپنے گھر پر ہوگا بھی یہاں پہ نہیں اور ایک سیکنڈ یہ لیسٹر کے گھر کے باہر کالی جیپ کیا کر رہی ہے کہیں یہ سب کچھ لیسٹر نے تو نہیں کیا ایک سیکنڈ گاڑی کی کنڈیشن تو ٹھیک لگ رہی ہے ہاں یار گائز اگر تو اس والی گاڑی سے چاپ کا ایکسیننٹ ہوا ہوتا تو گاڑی کا بمپر وغیرہ ٹوٹا ہوتا نہیں 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 یہ وہ والی گاڑی نہیں ہے یار گائز یہ کوئی اور گاڑی ہے اور ایک منٹ یہاں پر بھی ایک بلیک کلر کی جیپ کھڑی ہے بلکہ وہ بلیک ہے یہ گری ہے اور اس کے آگے بھی کوئی خون وغیرہ کا نشان نہیں ہے میں فضول میں یار گائز سب لوگوں کے اوپر شک کر رہا ہوں مجھے فوراں سے پہلے لیسٹر کے پاس جانا ہوگا اور پتہ نہیں اپنے گھر پر ہوگا بھی یہاں پر نہیں لیسٹر تم اپنے گھر پر ہو کیا ہاں ہاں میٹی میں تو اپنے گھر پر ہوں اچھا لیسٹر وہ تمہیں کام کرو کہ میرا پلیس ہاں میٹی تمہیں تو پتہ ہے کہ کام تو میں تمہارا کر دوں گا ابھی بولو کیا کام ہے جلدی کرو ٹائم نہیں ہے میرے پاس لیسٹر ٹائم تو میرے پاس بھی نہیں ہے اور وہ بات ایسی ہے نا کہ چاپ لینے گیا تھا برگر اور اس کے بعد چاپ کو کسی گاڑی نے ٹھوک دیا مجھے پتہ لگانا کہ وہ گاڑی کس کی تھی ہاں میٹی وہاں پہ آس پاس کوئی سیزی ٹی وی کیمرہ تھا کیا ہاں بالکل سگنل کے اوپر دو سیزی ٹی وی کیمرہ لگے ہوئے ہیں تم بس مجھے اس کی ریکارڈنگز دے دو اچھا چلو ٹھیک ہے دو منٹ ویٹ کرو جلدی کرو لیسٹر جلدی کرو مجھے پتہ لگانا کہ یہ سب کچھ کس نے کی ہے جب تک ہم لوگ کے پاس ریکارڈنگز آتی ہیں میں سنچن کو کال کر کے پوچھتا ہوں کہ چاپ کیسا ہے ارے یا ہاں میں کچھ پتہ چلا ہے کہ چاپ کے ساتھ یہ سب کچھ کس نے کی ہے سنچن بس دو منٹ میں پتہ چل جائے گا تو مجھے یہ بتا کہ چاپ کیسا ہے ارے یا ہاں میں چاپ تے ابھی بلکل ٹھیک ہے کیا بات کرنا چاپ ٹھیک ہو گیا کیا ارے ہاں میں چاپ بلکل ٹھیک ہو گیا اور ڈاکٹر انکل نے بولا ہے کہ چاپ کے زندہ رہنے کے چانسز ہو گیا ہنڈر پرسنٹ چاپ بلکل ٹھیک ہو چکا ہے میری بات کرنا سنچن چاپ سے ارے بے آپ کہاں پر ہو یار چاپ یار میں پتہ لگا رہا ہوں کہ تیرے ساتھ یہ سب کچھ کس نے کیا تھا ارے بھر کالے کالے کی گاڑی تھی مجھے بس اتنا یاد ہے کہ کالے 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 کی گاڑی تھی اس نے مجھے بہت سپیڈ سے ٹھوکا تھا یار فکر مت کر چاپ ابھی پتہ چل جائے گا کہ وہ گاڑی آخر تھی کس کی آمیدہ پتہ لگاؤ بس یہ سب کچھ میرے ساتھ کس نے کیا آمیدہ ایک دفعہ پتہ لگاؤ اس کے بعد ہم لوگ چھوڑیں گے نہیں اس کا یار بلکل بھی نہیں چھوڑیں گے چاپ بلکل بھی نہیں چھوڑیں گے تو ابھی بلکل ٹھیک ہے نا آمیدہ میں بلکل ٹھیک ہوں مجھے گھر جانا ہے واپس یار چاپ بس دو منٹ رکھ جا میں تجھے لینے کے لیے آ رہا ہوں ارے بھے جلدی کرو میں آپ کا ویٹ کرو اور آتے میں برگر لے کر آنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے چاپ تہلیے دس نئی بیس برگر لے کر آوں گا آمیدہ آجو ملکے ریکارڈنگز اچھے ٹھیک ہے چاپ میں بس تم لوگ کے پاس آتا ہوں سی سی ٹی وی کیمرہ کی ریکارڈنگز مل چکی ہیں مجھے اچھے ٹھیک ہے آمید بھیا میں آپ کا ویٹ کروں گا فائنل یار گائے سی سی ٹی وی کیمرہ کی ریکارڈنگز ہم لوگ کے پاس آ چکی ہیں ہامی ٹی میرے ٹی وی پر دیکھو گے یا پھر اپنے گھر جا کے دیکھو گے نہیں اپنے گھر جا کے اب کیا ہی دیکھوں گا تم مجھے اس والے ٹی وی پر دکھا دو ٹھیک ہے تو پھر ہامی ٹی دیکھو چاپ کے ساتھ ہوا کیا تھا لوس انٹوز کی سڑکوں پہ اتنا زیادہ ٹریفک کب سے ہونا شروع ہو گیا ارے یہ کون آ گیا بیچ میں کون تھا یہ پاگل کہیں کا بیچ میں کیسے آ گیا چلو کوئی بات نہیں کتا تھا کوئی نہ کوئی مر گیا کوئی بات نہیں چلتا ہوں نکلتا ہوں بہت دیر ہو رہی ہے لسٹر ایک سکنی ویڈیو کو پاؤز کرو کیوں آمی ٹی کیا ہوا لسٹر گاڑی کا نمبر نوٹ کرو گاڑی کا نمبر ہے فور ٹو یو پی وی ایٹ ٹو سیون پتہ لگاؤ لسٹر یہ گاڑی کس کی ہے آمی ٹی جو تھوڑا تھوڑا مجھے دکھائی دے رہا تھا مجھے ایک بندے پہ شک تو ہو رہا ہے کس پہ شک ہو رہا ہے لسٹر تم ایک منٹ یہی پہ رکھو میں ذرا پتہ لگاتا ہوں کہ یہ گاڑی آخر ہے کس کی ٹھیک ہے جلدی کرو لسٹر جلدی سے پتہ لگاؤ یہ گاڑی ہے کس کی گاڑی کا نمبر تو ہم لوگ کے پاس آ چکے ہو گاڑی کے آنر کو ڈھونڈنا ہم لوگ کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہوگا ہاں ویسے ہم لوگ کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہے کیونکہ لسٹر بہت ہی بڑا ہیکر ہے وہ ایک سیکنڈ کے اندر اندر ہم لوگ کو بتا دے گا کہ یار گائز وہ بلیک کلر کی جی پاکر تیک اس کی نہیں بچے گا یار گائز جس کی بھی وہ والی گاڑی تھی وہ مجھ سے آج بچے گا نہیں سنچن کی کال ارے یا حامدہ اب کہا پر رہا ہمیں جلدی سے یہاں پر آجا حامدہ یہاں پر بہت بڑی مسئبت ہو گئی ہے کیا بات کر رہے کیا ہو گیا سنچن تو ہسپیٹل میں ہے نا ارے ہاں یا حامدہ میں ہسپیٹل میں ہوں لیکن حامدہ اب جلدی سے یہاں پر آجا نہیں تو سب کچھ ختم ہو جائے گا آرہوں آرہوں سنچن بس ایک منٹ میں آرہوں سنچن مجھے کافی زیادہ پریشان لگ رہا تھا لیسٹر پتا چلا کیا ہاں میٹی لیمار کی گاڑی تھی کیا بات کر رہے ہو تم ہاں ہاں میٹی گاڑی لیمار کی تھی تم ہنڈر پرسنٹ شور ہو نا ہاں میٹی ہنڈرین ٹین پرسنٹ شور ہو کہ گاڑی لیمار کی تھی اچھا چلو ٹھیک ہے تینکیو لیسٹر میں لیمار کا بندوبست کرتا ہوں لیکن پہلے مجھے ہسپیٹل جانا ہو گیا سنچن اتنا زیادہ پریشان لگ رہا تھا سنچن نے بولا کہ سب کچھ ختم ہو جائے کب فوراں سے پہلے ہسپیٹل پہنچو مجھے یہ تو پتہ چل گیا کہ چاپ کو گاڑی کس نے مارے تھی لیکن آیا کہ سنچن کافی زیادہ پریشان لگ رہا تھا مجھے فوراں سے پہلے ہسپیٹل جا کے دیکھنا ہے کہ آخر وہاں پہ ہو کیا رہا ہے کہاں رہ گیا یہ ہسپیٹل یہ رہا ہم لوگ فائنل ہسپیٹل کے باہر آ چکے ہیں لیکن سنچن تو باہر کیا کر رہا ہے ارے یا ہم نے اپنے آنے میں بہت زیادہ دے گر دی ہمیں جلدی سے گاڑی سے اترو بتا سنچن ہوا کیا ہے ارے یا ہم نے وہ دیکھا ہسپیٹل میں آگ لگ گئی ابے ایسا کیسے ہو سکتا ہے ہسپیٹل میں کیسے آگ لگ سکتی ہے چاپ کدھر ہے سنچن ارے یا ہمیں چاپ ابھی یہی پڑ تھا پتہ نہیں ایک دم سے کہا پہ چلا گیا کدھر گیا کدھر گیا یار گائز مجھے چاپ کو ڈھونڈنا ہے پورا کا پورا ہسپیٹل جل چکا ہے چاپ کدھر ہے مجھے چاپ کو ڈھونڈنا ہوگا چاپ کدھر ہے جلدی بول نہیں بولا چاپ کی آواز نہیں آرہی ہے مجھے ایک منٹ ایک منٹ یار گائز یہ سب کچھ ڈسٹروئے ہو چکا یہاں پر نہیں 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 چاپ تو یہی پر تھا چاپ کہاں پر جا سکتا ہے چاپ کدھر ہے تجھے میری آواز آرہی ہے چاپ کدھر ہے مجھے بچالا ہمیں نہیں تے یہ لوگ مجھے مار دیں گے چاپ کدھر جلدی بلڈنگ سے باہر آو چاپ نے مجھے بولا کہ یہ لوگ مجھے چھوڑیں گے اور ساتھ میں اس نے مجھے بولا کہ بلڈنگ سے باہر آو ایک کام کرتا ہوں کہ سب سے پہلے تو بلڈنگ کے چھت پر جا کے دیکھتا ہوں چاپ کی آواز مجھے یہاں سے آرہی تھی چاپ یہاں پر دکھائی نہیں دے رہے چاپ تجھے میری آواز آرہی ہے کیا چاپ پلیز کچھ تو بول میں تجھے دیکھنے کے لئے اوپر آ چکا ہوں کدھر ہے یار گائز چاپ کدھر ہے یہاں پہ یار گائز یہ لوگ چاپ کو کٹنپ کر رہے ہیں لیکن میرے ہوتے ہوئے میں ایسا ہونے نہیں دوں گا پہ یار گائز بہت زور کی لگ گئی ٹانگ پہ لیکن چاپ فکر مت کر میں آ رہا ہوں ابے نئی یار گائز دوبارہ لگ گئی مگر ایک سیکنڈ گاڑی کدھر گئی یہی پر تو تھی گاڑی یہی پر تو تھی کہاں گئی نہیں 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 ایسا نہیں ہو سکتا ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا ہے ارے ایہا حامدہ کیا ہوا سنچان سامنے گاڑی کے اندر تو یہ چاپ نے دکھائی دیا کیا ارے نہیں ایہا حامدہ مجھے تو آواز بھی نہیں آئی سنچان چاپ سامنے والی گاڑی کے اندر تھا اور چاپ کے ڈنپ ہو چکا ہے لیکنی آپ ہمیں ایسے مت بولا چاپ کو کries پڑھوں گئے گیا سنچن چاپ گیا چاپ کو کوئی اٹھا کے لے کے چلا گیا ہے لیکن ہاں میں چاپ کو کس نے گاڑی ماری تھی چاپ کو گاڑی ماری تھی لہمار نے لہمار کا ہم لوگ بندوبست کر لیں گے بعد میں لیکن پہلے مجھے چاپ کو ڈونڈا ہے سنچن چاپ کے ڈیپ ہو چکا ہے میری آنکھوں کے سامنے یار گائز یہ لوگ چاپ کو لے کے چلے کہ اب میں کیا کروں ایک سیکنڈ یہ لوگ کون ہے تم ہم لوگ کے دوست چاپ کے مالک ہونا ہاں میں چاپ کا مالک ہامیٹی ہوں چاپ ہم لوگ کا بھی بہت اچھا دوست تھا لیکن تم لوگوں نے یہاں سے وین کو جاتے ہوئے دیکھا تھا کیا ہم لوگوں نے سب کچھ بکو اچھے تو دیکھا تم بس مجھے فالو کرو اچھا ٹھیک ہے میں تمہیں فالو کرتا ہوں لیکن تم مجھے وین تک پہنچا دوگے کیا لگتا ہے کہ تمہیں پتہ نہیں کہ ڈاگس کے پاس کتنی زیادہ سنگنے کی شکتی ہوتی ہے ہاں سنگنے کی شکتی تو ہوتی ہے مجھے لے کے جاؤ پلیز مجھے لے کے جاؤ بلکہ ایک منٹ تم یہیں پہ رکھو میں گاڑی لے کر آتا ہوں فائنل یار گائز مجھے لگتا کہ چاپ کا کوئی بھی دوست نہیں ہے مگر چاپ کے دوست ہیں یہاں پر مل جائے گا چاپ ہم لوگ کو مل جائے گا ارے یا ہامیٹا پہ جا رہے ہو بیٹھ سنچن فوراں سے پہلے گاڑی کے اندر بیٹھ ملنے والا ہے چاپ ہم لوگ کو ملنے والا ہے کافی زیادہ خوشی ہو رہی ہے مجھے کہاں گئے وہ ڈاگی اس کدھر گئے گئے رہے ارے یا ہامیٹا یہ کون ہے سنچن یہ چاپ کے دوست ہیں تو فیر یا ہامیٹا ہم لوگ ان کے ساتھ کیا کریں گے سنچن تجھے پتا ہے نہ کہ ڈاگز کی سنگنے کی شکتی کتنی تیز ہوتی ہے یہ لوگ دس کلومیٹر دور سے سنگ کے بتا سکتے ہیں کہ چیز کہاں پر ہے تو فیر یا ہاں میں ان کو بولا کہ چاپ کو ڈھونکے بتائیں سنچن اسی نئے تو میں یہاں پر آیا ہوں یہ گاڑی ہے کہ تمہاری ہاں میری جے والی گاڑی ہے تم اس کے اوپر بیٹھ جاؤ اور مجھے بتاؤ کہ چاپ کدھر ہے ٹھیک ہے جلدی کرو ہم لوگ کے پاس ٹائم کم ہے ٹھیک ہے تم فٹا فٹ سے گاڑی کے اوپر کھڑے ہو جاؤ لیکن تمہارے باقی کے دوست نہیں آئیں گے کیا میرے باقی کے دوست یہیں پہ کھڑے رہیں گے تم گاڑی بلکل تیز لے کے جاؤ یہاں سے بلکل سیدھا اچھا تم گروگے تو نہیں ہوا تو بہت زیادہ لگ رہی آج سے پہلے میں کبھی بھی گاڑی کے اوپر نہیں بیٹھا لیکن تو میں کام کروں گا یہاں سے گاڑی کو سیدھا سیدھا جانے دو اچھا ٹھیک ہے سیدھا سیدھا جا رہوں کتنا سیدھا جانے ہیں یہاں سے رائٹ ہو جاؤ اچھا ٹھیک ہے تم سمیل کر سکتے ہو کیا چاپ کدھر ہے تم نے بلکل صحیح بولا میں سمیل کر سکتا ہوں ابھی بلکل یہاں سے رائٹ ہو جاؤ اچھا یہاں سے رائٹ ہو جاؤں ابھی کدھر جانے ہیں ابھی یہ بھائی روڈ بلکل سیدھی لے کے جاؤ فل سپیڈ میں جاؤ ہم لوگ کے پاس ٹائم کم ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں لے کے جاتا ہوں مگر چاپ تمہارا دوست تھا کیا ہاں چاپ ہم لوگ کا بہت اچھا دوست تھا اچھا لیکن چاپ نے کبھی بتایا نہیں چاپ نے تمہیں ہم لوگ کا نہیں بتایا مگر تمہاری باتیں چاپ ہم لوگ کے ساتھ بہت زیادہ کرتا تھا اچھا اور کیا کیا بولتا تھا چاپ ہم لوگ کے بارے میں چاپ نے بے آتا ہے کہ اس کا ایک مالی کے ہام ایٹی اور اس کا ایک دوست اسنچہ ہے اور ہم لوگ جب بھی چاپ سے ملتے ہیں وہ صرف اور سیحت تم لوگ کی تحریف ہی کرتا تھا کتنا اچھا تھا یار گائز چاپ میں ڈھون لوں گا چاپ کو میں ڈھون لوں گا جلدی کرو گاڑی بھگاؤ یہاں سے بھگا رہا ہوں بھگا رہا ہوں گاڑی بھگا رہا ہوں ابھی اتنا دور لے کر آگے ہو آدھے گھنٹے سے گاڑی چلا رہا ہوں چاپ کدھر ہے یہاں سے رائٹ ہو جاؤ اچھا ٹھیک ہے ابھی کدھر جانا ہے ابھی بس یہاں پہ گاڑی روک دو اچھا ٹھیک ہے یہاں پر ہے کیا چاپ ایک سیکنڈ آگا یہاں سے تو آگ نکل رہی ہے کیا ہو رہا ہے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا مجھے ایک منٹ سنچن تو ایک کام کر کے ڈاؤگی کے پاس رکھ لیکن ہاں ہمیں چاپ کہاں پر ہے مل جائے گا سنچن چاپ مجھے مل جائے گا تو سامنے والے ڈاؤگی کے پاس رکھ لیکن ہاں میں آپ کے ساتھ چلوں گا اچھا ٹھیک ہے ہاں بھائی بتاؤ کیا ہو رہا ہے یہاں پر ابے کیا بتاؤں تجھے میں تو برباد ہو گیا اچھا تو تو برباد ہو گیا یہ لے پہلے اس کے بعد یہ بھی لے ارے آہاں نے یہ بھاگ رہے اس کو میں بھاگنے نہیں دوں گا سنچن تو بالکل بھی فکر مت کر ابے کیا ہوا مار کیوں رہا ہے مجھے اچھا تو تو پوچھ رہا ہے کہ میں تجھے مار کیوں رہا ہوں جس ڈاؤگی کو تو نے ہسپیٹل کے باہر سے اٹھایا تو یہ پتا ہے کہ وہ کون ہے تجھے کیسے پتا کہ میں نے ڈاؤگی کو اٹھایا ابھی میں تم سے آخری دفعہ پوچھ رہا ہوں مجھے بتاؤ کہ چاپ کدھر ہے ابے نہیں بتا مجھے چاپ کدھر ہے لگتا ہے کہ آرگائز یہ ایسے نہیں بتائے گا مجھے اس کو ختم کرنا ہوگا ابھی دیکھو میں تم سے آخری دفعہ پوچھ رہا ہوں کہ مجھے بتاؤ چاپ کدھر ہے ابے نہیں بتانا مجھے چوب کدھر ہے بار بار پوچھ رہے ہیں مجھ سے ارے یا حامدہ اس کو گولی مار دو سنچن تو صحیح بول رہا ہے مجھے اس کے ساتھ یہی کرنا چاہیے میں تم سے ابھی آخری دفعہ پوچھ رہا ہوں مجھے بتاؤ کہ چوب کدھر ہے ابے نہیں پتا مجھے کہاں پر ہے تم لوگ کا کتا کہیں پہ کھو گیا مجھے نہیں پتا میں نے چوب کو تمہیں گاڑی میں ڈالتے ہوئے خود دیکھا تھا مجھے بتاؤ کہ چوب کدھر ہے ابے چل نکل نہیں بتاؤں گا میں ٹھیک ہے تو پھر یہ لے ارے یا حامدہ میں بھی ماروں گا اس کو نہیں نہیں سنچن مر گیا بس مر گیا چھوڑ دے لیکن یا حامدہ یہ بھول بھول ہے ہاں میں یہ ہم لوگ کو کیوں نہیں بتا رہا کہ چوب کدھر ہے کیونکہ سنچن شاید اس کو بتا نہیں کہ ہم لوگ چوب سے کتنا زیادہ پیار کرتے ہیں اگر تو یہ مجھے بتا دیتا تو میں اس کو چھوڑ دیتا لیکن اس نے مجھے بتایا نہیں اور ایک سیکنڈ یہ میرے پاؤں میں کیا ٹچو ہے اس کی جیب میں کیا چیز ہے یہ تو ایک پیپر ہے ابے نئے یار گائز چاپ کے اوپر 50 ملین کی باؤنٹی ہے ارے یا حامدہ باؤنٹی کیا ہوتا ہے سنچن بیٹ گاڑی کے اندر بتاتا ہوں کہ باؤنٹی کیا ہوتا ہے لیکن یا حامدہ اس بندے کے پاس موبائل فون بھی ہے لیا سنچن اس کا موبائل فون بھی لیا مگر ایک سیکنڈ وہ ڈاگ ہی کدھر گیا جو ہم لوگ کے ساتھ تھا لگتا ہے کہ گولی کی آواز سنکے بھاگ گیا بیچارا ارے یا حامدہ یہ لو موبائل فون ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ سنچن یہ موبائل فون نہیں ہے یہ ٹریکنگ ڈیوائس ہے جلدی سے گاڑی کے اندر بیٹھ ارے یا حامدہ ٹریکنگ ڈیوائس کیا کرتی ہے چاپ کے اوپر ان لوگوں نے ٹریکر لگا کے رکھا ہے سنچن ابھی ہم لوگ کے پاس چاپ کی لوکیشن آ رہی ہے مگر یا حامدہ چاپ کی لوکیشن کہاں پر ہے لوکیشن تو یہاں سے بلکل سامنے کی ہے مل جائے گا آرگائی چاپ ہم لوگ کو مل جائے گا مگر یا حامدہ آپ نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ باؤنٹی کیا چیز ہوتی ہے سنچن اب میں تجھے کس طرح سمجھا ہوں سپاری سمجھتا ہے نا ارے یا حامدہ سپاری کیا ہوتی ہے اچھا بھی میں تجھے آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں چاپ کی اوپر باؤنٹی لگی ہوئی ہے 50 ملین ڈالرز کی اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی چاپ کو پکڑے گا اس کو ملیں گے 50 ملین ڈالرز تو فیریا ہم یا ہم لوگ چاپ کو پکڑیں گے تو ہم لوگ کو 50 ملین ڈالرز ملیں گے ابھی پاگل کیا کر رہا ہے سنچن ہم لوگوں نے چاپ کو ڈھوننا ہے تو فیریا ہم یا اگر ہم لوگ کو چاپ مل گیا تو ہم لوگ کو پیسے بھی مل جائیں گے سنچن دیکھ ابھی مجھے یہ نے پتا کہ یہ والی باؤنٹی رکھی کس نے میرے ایک حال سے تو لاؤس سنٹوز کے کسی بڑے گینگسٹر نے رکھی ہوگی یا پھر پتا نہیں کس نے رکھی ہے اور یہ بات تو صرف اور صرف اس بندے کو پتا ہوگی جس کو ہم لوگوں نے مار دی ہے تو اس لیے ابھی تو پیسو ویسو کا سوچنا چھوڑ دے اور مجھے چاپ کی لوکیشن کو فالو کرنے دے جنگل کے اندر یہ لوگ چاپ کو لے کے چلے گئے ہیں مل جائے گا یار گا اس چاپ ہم لوگ کو مل جائے گا لیکن یا حامدہ مجھے آپ کے بات سمجھ نہیں آئی کیا سمجھ نہیں آرہا سنچن مجھے بتا کیا سمجھ نہیں آرہا تجھے میں کیا سمجھاؤں ارے یا حامدہ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ باؤنٹی کیا چیز ہوتی ہے رک جا رک جا سنچن بتاتا ہوں ابھی ایک سیکنڈ ویٹ کر ایک دفعہ مجھے چاپ مل جائے نا اس کے بعد میں تجھے سب کچھ سمجھاتا ہوں اور یا گائز آپ لوگ تو سمجھ گئے نا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں ابھی سنچن کو میں نے اتنا زیادہ سمجھا ہے اس کو سمجھ میں نہیں آرہا کہ باؤنٹی کیا چیز ہوتی ہے آسان لفظوں میں سمجھا رہا ہوں سنچن جس کے پاس بھی چاپ ہوگا اس کو لاؤس سینٹوز کا گیکسٹر دے گا 50 ملین ڈالرز اور اسی لئے یہ سارے کے سارے لوگ چاپ کو پکڑنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اچھا ٹھیک ہے ابھی تو میں سارے کے سارے بات سمجھ گیا فائنلی یا گائز سنچن بھی سمجھ گیا کہ میں اس کو کیا سمجھانا چاہ رہا تھا لیکن ابھی مجھے جانا ہوگا فوراں سے پہلے چاپ کی لوکیشن پر ایک سیکنڈ یا گائز چاپ کی لوکیشن رک گئی ہے پہلے چاپ کی لوکیشن موف کر رہی تھی اور ابھی چاپ کی لوکیشن ایک جگہ پر رک گئی ہے لگتا ہے کہ لاؤس سینٹوز کا گینگسٹر چاپ کو لینے کے لیے آ گیا ہے مگر میرے ہوتے ہوئے چاپ میں کسی کو دینے والا تو ہوں نہیں ہاں یار گائز میں چاپ کسی کو بھی نہیں دوں گا مگر آگے سے یہ آگ کیوں نکل رہی ہے لگتا ہے کہ چاپ نہیں بچا ہوگا یار گائز مجھے چاپ کو ڈھونڈنا ہے چاپ کو ڈھونڈنا ہے مگر نہیں یار گائز چاپ یہاں پہ نہیں ہے اور ایک منٹ سامنے کی طرف ایک بندہ ہے میرے خیال سے تو اس کو پتا ہوگا کہ چاپ کی طرح ہے مجھے بتا ہوگا چاپ کدھر ہے ابے میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ چاپ کدھر ہے لگتا ہے کہ مر گیا ہے تمہیں میری آواز آ رہی ہے کیا ابے بتا ہونا چاپ کدھر ہے نہیں 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 یہ مر چکا ہے ارے یا ہمیں ابھی چاپ کا ہم لوگ کو کیسے پتا چلے گا نہیں پتا چل پا رہا سنچن چاپ کا ہم لوگ کو نہیں پتا چل پا رہا ہے کیا کروں کیا کروں یار گائز مجھے چاپ کو ڈھونڈنا ہوگا کچھ بھی کر کے مجھے چاپ کو ڈھونڈنا ہے کہاں پہ جا سکتا ہے چاپ کی طرح جا سکتا ہے ارے یا ہمیں مجھے گولیوں کی آواز سنے دی رہی ہے سنچن آواز تو مجھے بھی سنے دی ہے مگر یا ہمیں یہ والی آواز تو آ رہی ہے سامنے کی طرف سے صحیح بول رہا ہے سنچن مجھے بھی یہاں سے آواز آ رہی ہے ہاں یار گائز مجھے دوبارہ یہاں پہ گولیوں کی چلنے کی آواز آ رہی ہے بیٹ سنچن فوراں سے پہلے گاڑی میں بیٹھ لیکن ابھی گاڑی کو ہم لوگ کیسے لے کے جائیں گے بوٹ چاہیے بوٹ چاہیے یہ کھڑی ہے جلدی سے سنچن میرے ساتھا بوٹ ہم لوگ کو مل گئی مل جائے گا یار گائز چاپ ہم لوگ کو مل جائے گا کچھ بھی کر کے مجھے چاپ کو ڈھوڑنا ہے جلدی کا سنچن ٹائم کم ہے ہم لوگ کے پاس ارے یار ہم نے میں آ رہا ہے ایک سیکنڈ رک جاؤ رکا وہاں سنچن کب سے تیرہ ہی ویٹ کرو جلدی سے بوٹ کی اوپر بیٹھ جا ارے یار ہم نے میں بیٹھ کیا بھی چلو ہم لوگ چاپ کو بچانے چلتے ہیں بچ جائے گا سنچن چاپ کو تو میں کچھ بھی کر کے بچا لوں گا سامنے سے مجھے گولیوں کے چلنے کی آواز آئی ہے میرے خیال سے چاپ سامنے کی طرف ہوگا لیکن یار ہم اگر چاپ ہم لوگ کو نہیں ملا تو پھر ہم لوگ کیا کریں گے ایسا مت سوچ سنچن اچھا اچھا سوچا کر ہم لوگ کو چاپ مل جائے گا تو پھر یار ہم لوگ کو گولیاں چلنے کی آواز کیوں آئی ابھی سنچن یہ تو ہم لوگ کو جا کے پتا چلے گا نا دیکھ تو اچھا اچھا سوچ بس تو صرف اچھا اچھا سوچ باقی چاپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا چاپ کی فکر مت کر لیکن یا ہمیں ابھی تک گولیاں چل رہی ہیں گولیاں تو چل رہی ہیں میرے خیال سے تو کسی نہ کسی بندے کی آپس میں لڑائی ہو گئی ہے ہاں ویسے آگاہ مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی دو گینگ والے ہوں گے اور ان دونوں میں سے کسی ایک گینگ کے پاس چاپ ہوگا اور دوسری گینگ والے آئے ہوں گے چاپ کو لینے کے لیے کیونکہ آرگائی چاپ کے سر کے اوپر کافی زیادہ بڑا انام رکھا ہے ان لوگوں نے پورے کے پورے 50 ملین ڈالرز اب تک تو لاس اینٹوز کے سارے کے سارے گنڈے چاپ کے پیچھے پڑ گئے ہوں گے مگر میں بچا لوں گا آرگائی مجھے لگتا ہے کہ میں چاپ کو بچا لوں گا سنچن کدھر ہے سنچن لگتا ہے کہ پیچھے رہ گیا سنچن کی سپیڈ کم ہے نا اور ایک سیکن سپیڈ سے کیوں بھاگ رہے ہو جلدی کرنا سنچن دیکھ ہم لوگ کی پاس ٹائم کم ہے لیکن ہم نے میری ٹانگیں بہت چھوٹی ہیں ہم نے ہمیں تھک جاتا ہوں ہاں مجھے پتہ ہے تو پانچ سال کا چھوٹا بچہ ہے اور تیری ٹانگیں بھی چھوٹی ہیں تو لیکن تو تیز ٹانگیں چلانے کی کوشش کرنا ارے یا ہم نے میں کوشش کر رہا ہم نے بیسے کیوں بول لو کہ میں کوشش نہیں کر رہا کیونکہ مجھے دکھائی دیر ہے سنچن تو بھاگی نہیں رہا ارے یا ہم نے میں بھاگ رہا میں بہت سپیڈ سے بھاگوں گا میں آپ سے بھی آگے نکل جاؤں گا جلدی کر جلدی کر جلدی کر سنچن گولیوں کی آواز مجھے ابھی تک سنائے دی رہی ہے چاپ ہوگا تو یہی کمی پر یار گائز مل جائے گا مجھے چاپ مل جائے گا ارے یا ہمیں ہم لوگ کو زور زور سے چلانا ہوگا نہیں نہیں سنچن چلانا نہیں ہوگا ہم لوگ کو ارے ہاں رہا ہمیں ہم لوگ زور سے چلائیں گے پھر چاپ ہم لوگ کو جواب دے گا اگر تو ہم لوگ زور زور سے چلائیں گے تو مافیا کو پتہ چل جائے گا کہ ہم لوگ یہاں پر آ چکے ہیں اور اگر ایک دفعہ ان لوگ کو پتہ چل گیا کہ ہم لوگ یہاں پر آ گئے ہیں تو پھر چاپ کی جان کو خطرہ ہوگا اس لیے تو بالکل چپ کر کے میرے ساتھ ساتھ چل ایک منٹ سنچن پیچھے ہو جا پیچھے ہو جا جلدی کا پیچھے ہو ارے ہاں میں کیا ہوا یہ دیکھ کیا ہوا سنچن یہ دیکھ ماؤنٹین لائن آ چکا ہے میرا راستہ چھوڑ دو پلیز میرا راستہ چھوڑ دو ارے ہاں میں یہ تو ہم لوگ سے بات نہیں کر رہا سنچن تو بالکل میرے پیچھے کھڑا ہو جا مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ہم لوگ کے اوپر اٹیک کرے گا سنچن میں تجھے بتا رہا ہوں یہ ہم لوگ کے اوپر اٹیک کرے گا ابے ہٹ جا نا ہٹ کیوں نہیں رہا یار گائز راستہ روک کے کھڑا ہوئے ارے ہامدہ میں آپ کے بالکل پیچھے کھڑا ہاں میں جیسا آپ نے بلت ہے میں بالکل ویسا کر رہا ہوں اس کو مجھے مارنا ہوگا نہیں تو یار گائز یہ مجھے مار دے گا میں تمہیں بولوں کہ بھاگ جاؤ یہاں سے نہیں بھاگ رہا گولیاں بھی مار دی ہیں مگر پھر بھی نہیں بھاگ رہا لیکن یا ہاں میں ابھی تو مافیا کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم لوگ یہاں پر آ چکے ہیں فکر مت کر سنچن میرے گن کے آگے سپریسر لگاوا ہے میں اتنا پاگل نہیں ہوں کہ مافیا کو پتہ چل جائے کہ میں یہاں پر آ گیا ہوں ابے ہٹنا میرے آگے سے نہیں ہٹ رہا یار گائز میرے پر زیادہ ٹائم نہیں ہے مجھے اس کو مارنا ہوگا ارے یا ہاں میں ہم لوگ نے ماؤنٹین لائن کو مار دیا مجبوری تھی مارنا سنچن اگر تو ہم لوگ اس کو نہیں مارتے تو یہ ہم لوگ کو مار دیتا ابھی مجھے یہاں سے چاپ کو ڈھوڑنا ہوگا اور ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ مجھے سامنے سے آواز آ رہی ہے اور ایک بندہ بھی دکھائی دے رہا ہے ہاں ویسے آگا مجھے سامنے کی طرف ایک بندہ دکھائی دے رہا ہے سنائپر کدھر گئی سنائپر میرے پاس آ چکی ہے اور ایک سیکنڈ ایک بندہ تو کھڑا ہوا یہاں پر ایک بندہ یہاں پر کھڑا ہوا ہے ابھی میں اس کو نہیں ماروں گا اس پہلے مجھے پتہ لگانا ہوگا کہ آخر یہاں پر بندے ہیں کتنے ایک دفعہ بس چاپ مجھے مل جائے اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور ایک منٹ ایک منٹ یہ تو وہی بندہ لگ رہا ہے مجھے ہاں یار گائز یہ مجھے وہی بندہ لگ رہا ہے مگر یہ سب کے سب لوگ یہاں پر ماؤنٹین کے اوپر کیا کر رہے ہیں میں سمجھ کیوں یار گائز یہ لوگ چاپ کو ڈھوننے کے لئے آئے ہیں یہاں پر کافی زیادہ ہیں یار گائز یہ لوگ تو کافی زیادہ ہیں لیکن دکت نہیں ہے کیونکہ یار گائز میری سنیپر کے آگے پر سپریسر لگاوا ہے تو میری گولی کی آواز تو کسی کو بھی سنائیں نہیں دے گی مگر یہاں پر بندے کافی زیادہ ہیں ایک کام کرتا ہوں کہ پہلے اس کو ٹھوکتا ہوں اور کون ہے یار گائز اور کون ہے یہ راہ ایک یہاں پر کھڑا ہوا ہے مجھے جلدی سے یار گائز ان سب کو مارنا ہوگا یہ بھاگتا وہ آرہا ہے آگے کی طرف مگر نہیں چھوڑوں گا یار گائز میں ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑنے والا ہوں لگتا ہے کہ سب کے سب مر گئے مگر ویٹ ایک بندہ یہاں پر اوپر کی طرف بھی کھڑا ہوا ہے مجھے فوراں سے پہلے چلتے ہوئے اس کو بھی مارنا ہوگا گیا یار گائز یہ بھی گیا اور ایک منٹ یہ تو مر چکا ہے ہاں یار گائز یہ مر چکا ہے اور لگتا ہے کہ سب کے سب لوگ مر گئے چاپ تو کدھر ہے تجھے میری آواز آ رہی ہے کیا ارے یار چاپ تم کہا پر ہم لوگ تمہیں بچانے کے لیے آ چکے ہیں ایک سیکنڈ سنچن کی آواز کون سے آ رہی ہے ارے یا ہم نے میں تو یہاں پر کھڑا ہوں اچھا کیا سنچن تو میرے پاس نہیں ہے تو چپ چاپ وہی پر کھڑا رہے میں تب تک چاپ کو ڈھونڈتا ہوں چاپ کدھر ہے میں تجھے بچانے کے لیے آ چکا ہوں چاپ آواز آ رہی ہے کیا تجھے کہاں پر ہے چاپ کدھر ہے تو میں تجھے بچانے کے لیے آیا ہوں نہیں آ رہی یار گائز چاپ کی آواز نہیں آ رہی ہے چاپ کدھر گیا کہیں ان لوگوں نے چاپ کو مار تو نہیں دیا نہیں نہیں یار گائز ایسا کیسے ہو سکتا ہے چاپ آواز آ رہی ہے میری تجھے ارے بے آپ مجھے بچانے کے لیے آگئے ہو کہ یار ہاں چاپ میں آگیاں تو کدھر ہے ارے بے پیڑ کے پیچھے چھپا ہوں وہ یہاں سے نیچے ہو یار آ رہا ہوں چاپ میں تجھے بچانے کے لیے آ رہا ہوں ارے بے آپ نے سارے کے سارے بندوں کو تو مار دیا نے یار مار دیا چاپ سب کو مار دیا اور میں لگتا ہے کہ خود بھی مار جاؤں گا لگ گئی ابے آر گائز کافی زیادہ چوٹ لگ رہی ہے مجھے لیکن خیر ہے چاپ کدھر ہے چاپ کدھر ہے تو ارے بے میں یہاں پہ پیڑ کے پیچھے چھپا ہوں یار فائنیلی یار چاپ تو ٹھیک تو ہے نا ارے بے ابھی تک تو ٹھیک ہو لیکن یہ لوگ میرے پیچھے کیوں پڑے ہوئے یار کیونکہ چاپ تیرے سر کے اوپر 50 ملین ڈالرز کا انام ہے ارے بے کیا بات کر رہے ہیں میرے اتنی زیادہ ویلیو کب سے ہو گئی یار چاپ پیار اس بات کا تو مجھے نہیں پتا ہے لیکن یہ آسمان میں اتنی زیادہ جہاز کیوں اڑے ہیں ہاں بے مجھے لگتا ہے کہ لاو سینٹوس ملٹ کی والے ہوں گے یار بے آر گائز یہ ایل سٹرائک کس نے کر دیا یہاں پر آ کر اور ویٹ لیمار تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو ارے بے یہ مجھے مار دے گا یار نہیں نہیں لیمار پلیس چھوڑ دو پلیس چھوڑ دو چاپ آمیٹی وہ کیا ہے کہ چاپ کے مرنے کا مجھے بہت زیادہ دکھ ہو رہا ہے ہاں مائیکل دکھ تو مجھے بھی کافی زیادہ ہو رہا ہے آمیٹی یہ سب کچھ ہوا کیسے بتاتا ہوں سیمیون بتاتا ہوں تمہیں آمیٹی کس نے مانا ہم لوگ کے چاپ کو مجھے ذرا بتاؤ تو صحیح میں کرتا ہوں بندو بس اس کا چاپ کے مرنے کا جتنا تم لوگ کو دکھ ہے اس سے کئی گناہ زیادہ میرا دکھ ہے لیکن اگر تم لوگ جاننا چاہتے ہو کہ یہ سب کچھ کس نے کی ہے تو میں تم لوگ کو بتاتا ہوں یہ سب کچھ لیمار نے کی ہے آمیٹی لیمار کو نہیں چھوڑوں گا میں آمیٹی وہ کیا ہے کہ تم میرے کافی زیادہ اچھے دوستو لیمار کو تو میں اتنی گندی بہت مار ہوں کہ وہ پوری زندگی یاد کرے گا ٹھیک ہے مائیکل ٹریور تم لوگ دیکھ لینا لیکن یار گائز میں چاپ سے کافی زیادہ پیار کرتا تھا بلکہ پیار کرتا کیا تھا یار گائز میں چاپ سے ابھی بھی کافی زیادہ پیار کرتا ہوں اور میرے خیال سے تو اتنی ایکٹنگ کافی رہ گی ابھی مجھے گھر نکلنا ہوگا ارے یا ہم نے آپ کہاں پہ رہ گئے تھے سنچن میں کچھ ادورہ کام پورا کرنے کے لیے گیا تھا اور چاپ تنے تین چار دنوں تک بہا نہیں نکلنا ہے جب تک کہ لیمار کا بندو بسنا ہو جائے آمیٹی تم بہت بڑی گلتی کرے ہو ارے یا ہاں میں آپ نے لیمار سے بدلہ لے لیا کیا سنچن یہ کام تو مجھ پہ چھوڑ دے تو یار گائز اگر آپ لوگ کو یہ والا گیمپلے اوپی لگاؤ تو ویڈیو کو لائک آگے چینل کو سبسکرائب پڑ دے نا میں آپ لوگ سے ملتا ہوں ایک اور گیمپلے کے اندر ٹیلزن ٹیکیرن پا پا پائی